میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ پڑے ہیں تقریر کروں تو دو ڈھائی گھنٹے لگیں میں نے اس میں سے آپ کو دو باتیں سنانی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِمَّقَامِ عِبَرَاهِمَ مُسَلَّا آپ لوگ جانتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ نے اپنا خلیل بھی فرمایا خلیل بڑے اچھے پیارے دوست کو کہتے ہیں وہ خلیل اللہ بھی ہے اور نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی انبیاء میں افضل ہے نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی کے بعد ان کا درجہ ہے پھر پانچ نبیوں کے درجے ہم آیتِ قرآنی کے مطابق بیان کرتے ہیں کوئی نبی ادنا نہیں ہے کسی کو ادنا نہیں کہہ سکتے پانچ کے حضرت نوح علیہ السلام حضرت عبراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور ان سب میں افضل ہیں میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے؟ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبہ بنانے کا جبریلِ امین کو سمجھنے کے لیے کہوں وہ انجینئر بتاتے جاتے تھے حضرت عبراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بناتے جاتے تھے دیوار اونچی ہوئی اس زمانے میں لیڈر جس کو آپ سیڑی یا پنجابی والے پوڑی کہتے ہیں گوڑی بغیرہ انتظام نہیں تھا دیوار اونچی ہوئی تو اللہ تعالی کے حکم سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہو حضرت عبراہیم نے ایک پتھر اونچا ہونے کے لیے رکھا جب وہ اس پر کھڑے ہوتے وہ اونچا ہو جاتا جب اترنے لگتے وہ نیچا ہو جاتا جیسے اسفنج ہوتا ہے نرم حضرت عبراہیم جب آپ اس کام کر چکے اللہ نے اس پتھر کو آپ کے پاؤں کے نیچے نرم کر دیا آپ کا پاؤں مبارک اس میں دھنس گیا پیر گیا حضرت عبراہیم نے پاؤں نکالا تو وہ پتھر پھر سخت ہو گیا ساڑھے پانچ ہزار سال تقریباً ٹائم بتایا جاتا ہے آج بھی وہ پتھر کعبت اللہ کے پاس رکھا ہے اس کو مقامِ عبراہیم حضرت عبراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے اور قرآن میں فی ہی آیا تم بینات یعنی یہ روشن نشانیاں موجزے سنیں بات جو کرنی ہے وہ یہ حضرت عبراہیم کے قدموں کا نشان اس پر ثبت ہو گیا نقش ہو گیا قائم ہو گیا آج تک موجود ہے اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نماز پڑھنے والوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو سجدہ گاہ بناو سجدہ اللہ ہی کو ہوگا مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہیں سمجھ آگئی؟ ہم مقام عبراہیم کو سجدہ نہیں کرتے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں مگر اللہ کو سجدہ وہاں پسند ہے جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہوں اب اٹھاؤ وفاؤ الوفا اللہ ما سمہودی کی اس کو اٹھا کے دیکھو تو اس میں وجہ لکھی ہے ریاض الجنہ حضور فرماتے ہیں ما بین بیٹی و ممبری روضتم من ریاض الجنہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا یہ تکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ ما سمہودی فرماتے ہیں یہ جنت کا باغ کیوں بن گیا اس لیے کہ وہاں کسرت سے نبی پاک کے قدم آئے حضرت ابراہیم کا قدم جہاں آیا جب اس کی اتنی شان ہے تو جہاں مصطفیٰ کے قدم آئے ہیں جو مسئلہ بیان کرنا ہے اگر صرف اسی پر بات کرتا تو بات دوسری طرف چلی جاتا ہے اجازت جاری رکھیں مرحبا 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 مرحبا